ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مزدہ میں نیوز ٹائم کی اہم خبریں تینمول کانگریس نے لوگ سبا انتخابات کے لیے مغربی بنگال کے تمام بیالی سیٹوں پر اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے پارٹی نے سابق کرکیٹر یوسف پٹھان اور کیرتی آزاد جیسے کئی نئے چہروں کو بھی ٹکٹ دیا ہے کانگریس کے رکھنے پارلیمنٹ جیرام رمیش نے کہا کہ کانگریس نے بار بار مغربی بنگال میں ٹی ایم سی کے ساتھ سیٹوں کے تقسیم کی محایدے کے خواہش کا اظہار کیا ہے اور ایسے محایدے کو مذاکرات کے ذریعے حتمی شکل دی جانی چاہیے تھی نہ کی ایک طرفہ اعلانات کے ذریعے کانگریس ہمیشہ چاہتی ہے کہ انڈیا اتحاد مل کر بی جے پی کا مقابلہ کرے لوگ سبا انتخابات سے این کب الیکشن کمیشنر انور گویل کے استیفے پر اپوزیشن پارٹیوں نے مرکز کی بی جے پی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پوری قوم انتخابات کو لے کا فکر مند ہے لیکن حکومت آزادانہ اور شفاف انتخابات نہیں چاہتی کانگریس لیڈر راہل گادی نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا مقصد آمریت پیدا کر کے جمہوریت کو تبدیل کرنا ہے لیکن کانگریس ان کے منصوبوں کو کبھی بھی پورا نہیں ہونے دے گی راہل گادی نے یہ بھی کہا کہ موڈی اور بی جے پی کا آخری مقصد بابا صاحب کے آئین کو تباہ کرنا ہے کسان تنظیموں کی کال پر پنجاب اور ہریانہ میں کسانوں کا ریل رو کو اعتجاج جاری ہے مختلف مقامات پر اعتجاجیوں کی جانب سے ریلوے اسٹیشنوں اور پٹریوں پر دھرنا دیا جارہا ہے واضح رہے کہ کسان مرکدی حکومت سے ایم ایس پی کا مطالبہ کر رہے ہیں ودیر آدم موڈی نے آج اتر پردیش کے آزمگڑ میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزمگڑ کل کا آجنمگڑ ہے یہ آجنمگڑ ترقی کا گڑ ہوگا کیونکہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایڈی نے ریت کاروباری اور آٹ جیڈی لیڈر سباش یادو کے ٹھکانوں پر چھاپے مار کر دو کرو روپے ضبط کرنے کا دعویٰ کیا ہے لالو کے قریبی سباش یادو کو ایڈی نے عدالت میں بھی پیش کیا جہاں سے ان کو جیل میں بھیج دیا گیا بھارت نے آج چار یورپی ممالی پر مشتمل فری ٹریڈ اسوسییشن بلاغ کے ساتھ آداد تجارتی محایدہ پر دستخط کر لیا ہے جس سے ایک سو بلین ڈالر ایف ڈی آئی آنے کی توقع ہے دہلی میں منقیدہ اجلاس کی مرکزی وزیر تجارت پیوش گوئل نے صدارت کی غزہ کے مرکز میں واقع نسرت پناہ گودی قیم پر اسرائیل حملے میں تقریبا تیرہ خواتین اور بچے جانبھاک ہو گئے سات اکتوبر سے جاری جنگ میں جانبھاک فلسطینیوں کی تعداد اکتیس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختنخواہ کے دارو لکومت پشاور میں ہونے والے دھماکے میں دو افراد ہلاک اور ایک شخص زخمی بھی ہو گیا ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے پاکستان تاریخ انصاف کے بانی عمران خان کی اپیل پر آٹھ فروری کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف آج پاکستان میں ملگیر احتجاج ہو رہا ہے بھارت کے ساتھوک سائی راج اور چیراغ شٹی کی ٹاپ بیٹمنٹن جوڑی نے فرنچ اوپن دوہدہ چوبیس کے سیمی فائنل میں جنوبی کوریائی کھلاڑی کو 21-13 اور 21-16 سے شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے فائنل میں بھارتی جوڑی کا مقابلہ چینی کھلاڑی سے ہوگا انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ ہوم سریز جیتنے کے بعد ٹیم انڈیا ٹیسٹ ریکنگ میں ٹاپ پر پہنچ گئی ہے جس کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم اب کرکٹ کے تینوں فار میٹس کی ریکنگ میں نمبر ون کی پوزیشن پر پہنچ گئی ہے خبروں کی تازہ اپ ڈیٹس کے لیے لاغ ان کریں